ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم ملی ثانی یفقہ قولی تحجد کی نماز میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تحجد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس نماز کی زہر اور اثر کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں بست پائی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا اچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو ہے مسنا مسنا آپ نے یہ نہیں فرمایا دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے یا دس ہے آپ نے فرمایا دو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلئے کسی گندی کو متین کیے بغیر ہر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس کے بارے میں بست رکھتا ہے یعنی کہ اس میں کافی گنجائش ہے انسان سو رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ہر رکعت کے ساتھ اس کو بہتر بنا سکتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ رکعت ادا کرتے تھے اور ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے آپ لحش صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرار اپنی رکوع اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور کیامل ایل کو دو ہلکے پھل کی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اور اگر وہ تین پانچ یا اس سے بھی زیادہ رکھنے پڑے تو یہ بھی بہتر ہے ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق ادا کر سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں لیکن سب سے زیادہ افضل گیرہ رکعت ادا کرنا ہے آٹھ تحجد اور تین بیتر